اور ویجرس میں ہم ایک چھوٹا سا ایک ایپ بنائیں گے ون سرین ایپ بنائیں گے انشاءاللہ اس میں چھوڑے بہت کانسپٹ ہے وہ آپ کو کلیر ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے فولڈر سٹرکچرز کیا ہے ملک کے پروجیکٹ جو ڈائریکٹری ہے اس کی سٹرکچر کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک منٹ سوری اب میری آواز آ رہی ہے کی نہیں کونسا پارٹ نس کر چکے ہو تاکہ میں دوبارہ سٹارٹ کر لوں اوکے گوڈ ٹھیک ہے میں سترا گھرتا ہوں کہ یہ سکریمز جو ہے ان کو اور بھی چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ اب لوگ ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکلوں اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا کچھ بھی نہیں سنا حبیب الرحمن تو حبیب الرحمن میرا انٹروڈکشن میں نے کیا تھا وہ میرے خیال سے خیر رہنے دیتے ہیں اس میں ٹائم ویس نہیں کرتے آگے جاتے ہیں کہ ایجنڈا میں کیا ہے تو آج ہم کیا کیا پڑھیں گے اور کیا کیا چیزیں جو ہے ہم دسکس کریں گے تو اس کی میں بات کر رہا تھا سب سے پہلے ٹائپ سب موبائل ٹائپ سب موبائل نیٹیو ایپس نیٹیو ایپس کو مطلب یہ ہے جو کہ خاص اسی ٹکنالوجی میں بنے ہوتے جو اس موبائل کی مطلب ہے اب اگر انڈرائیڈ ہے تو جو ایپس بنیں گے تو وہ انڈرائیڈ ہی میں بنیں گے ٹھیک ہے جس طرح اگر آئی ایو ایس ہے تو آئی ایو ایس کے لیے جو ہے وہ اسی سویپٹ اور ابجیکٹیسی وغیرہ میں بنیں گے تو اس کو ہم نیٹیو ایپس کہتے ہیں اچھا سائز پھر مجھے آپ لوگ کی میسیجز نظر نہیں آتے مسئلہ یہ ہے اچھا تو کہیں لیے آپ پھر اس طرح کر لے کہ میں اس کو کیا کہتے ہیں انکریز کرتا ہوں سائز انکریز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ مین فائل ہے اور ہمارے ساتھ مین فنکشن ہوتا ہے اور مین فنکشن جو ہے وہ جو بھی دارٹ پروگرام ہوتا ہے اس میں لازمی ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے بغیر رن نہیں ہوتا اگر آپ کوئی اپ رن کرتے ہو تو وہ سب سے پہلے آئے گا مین پہ اور مین کو چک کرے گا کی مین میں کیا چیز ہے تو ایٹس امپورٹنٹ تو ہم مین فنکشن ڈیفائن کریں گے فنکشن کیا چیز ہے اور کس طرح مطلب ڈیفرنٹ جو ہے وہ بغیرہ بسارے انشاءاللہ مین فنکشن کریں گے ابھی میں اس میں نہیں جا رہا کوڈنگ اس میں نہیں جا رہا ابھی ہم سے پیسک سٹ اپ جو ہے وہ کر لیں گے ٹھیک ہے پھر مین کے اندر جو ہے آپ سارا کوڈ ڈیفائن کر سکے ہو لیکن کچھ لوگ اس طرح اس کو اچھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے پاس جو ہے کلاسز بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کلاسز کو جو ہے پھر یہاں مین میں کال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سکرکچر ہے اس طرح ہم اس پر کام کریں گے کوڈ وگوڑ کو اپنے خونڈ کر رہا ہو موکڑ کوئی ہو جا رہا ہمیں آپ کوئی ہو جانا ہے آپ کو یہ کہتے ہیں اس میں جا قادم ہے میں اس میں بھی شہرہ کرنا ہوتا ہے آپ کو ہمارے میں یا بھی خواہوار ہمارے میں بھی کاری اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوڈ کرتے ہو تو آپ کو بہو کچھ آپ کو کہتے ہیں وہ سجیسن آتے ہیں سجیسن بھی یہ مطا ہے کہ آپ کو آسانی ہو آپ کو سجیشن دے دیتا ہے اس طرح ویجوال اس میں بھی ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا وایا میں نے کنفیگر بھی نہیں کیا ہوگا ہے ویجوال پور کے ساتھ میں نے کنفیگر نہیں کیا ہے تو خیر دیکھ لیں گے اس کے لئے پریفرینسز میں جاتے ہیں ایکسٹینشنز اور ایکسٹینشنز بے ہیں اچھا لٹل فلو مینو کے بھی ہے لیکن باغی کچھ نہیں ہے میرا خان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوڈ مینیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے میں بھی اس میں نہیں جا رہا میں بھی اس میں نہیں جا رہا میں نے کنی کیا ہوئی میں اس پر بچا ہوں چیزوں میں آٹک جاتے ہو پھر آپ کو ایسیو ہوتا ہے تو میں پریفر کروں گا لیکن اگر ویجوال سٹوڈیو میں مجھ سے پڑے یہ بھی پڑے ہیں ویجول سٹوڈیو اور انڈرائیڈ سٹوڈیو دونوں میں فیم ہیں ٹھیک ہے اچھا توسر سے پہلے لائبریریز ہم امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ سے امپورٹ امپورٹ میں جا کے پھر آپ کیا کرو گے میٹیریل کیونکہ یہ میٹیریل ایپ ہے بلا پکنویں ر� preschoolers ہم سب سے پہلے ما追ال صنی اللہ میٹیریل کیونکہ گر صنuara سکتا ہے کریں olm کےgrande یہ کیوں ہم امپورٹ کرتے ہیں اگر اس کو ہم نے کس کو سکرین شونے ہو رہا ہے یا میرے والی سکرین پر کلک کرو تو آپ کو میرا سکرین ہے وہ نظر آ جائے گا میرے والی سکرین پر کلک کر دو تو آپ کو سکرین شو ہو جائے گا آ رہے ہیں اس کے نظر آ رہے ہیں میں بتاتا ہوں میٹیریل کیا چیز ہے اچھا آپ کا نیٹس پر سلو ہوگا شاید یا میرا نیٹس پر سلو ہے سیکنیٹس پر سلو ہے سیکنیٹس پر سلو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ حل کر لیں گے ٹھیک ہے انڈرائے لائسنسز اس کے لئے وہ آہ 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 سکرین نظر آرہا ہے کہ نہیں آپ لوگوں فرانلی یہ مجھے بتاتے ہیں آہ 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 دیکھو آہ 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 ٹھیک ہے میں جا آہ کوڈ جائے تھوڑا سا انکریز کیا کہتے ہیں اگر اڈیٹر وہ انکریز کرتا ہوں آہ 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 میں جو ہے یو آئی سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپشنز ہے وہ اس لائبریری میں پڑے ہیں مطلب آپ جو بھی لیا اوڈ بناتے ہو چاہے وہ بٹن ہو آپ لوگ کائنڈ لیے اپنے ایشوز جلدی سال کر لیے تاکہ میں آگے جاؤں ٹھیک ہے تو کر رہا ہوں یہ گریڈل جو ہے اس نے دماغ خراب کیا ہوئے دماغ خراب کیا ہوئے گریڈل جو ہے اس میں انڈرائیڈ سے ریلیٹڈ سٹنگز ہوتے ہیں جو اب کو بیلڈ کرنے کے لیے وہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ان اس کے بارے میں نہ پوچھ منا وہ وہ چھوڑ دے انگے سے ایک دوبارہ آگیا کمبہ سٹوڈیو سٹوڈیو سے کام لے لیں گے ٹھیک ہے سو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ پروجیکٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ امپورٹ کرتے ہیں لائی بریری ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لائی بریری میں سارے اپشنز ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو یو آئی ٹیکسٹ کی طرح ہوگا ٹیکسٹی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس مٹیریل لائی بریری میں ہم انکلیوڈ ہے کارڈ وغیرہ جو بھی کمپوننٹ آپ کیوز کرتے ہو تو ان سب سے ڈیفینیشن جو ہے وہ مٹیریل ڈارٹ میں انکلیوڈ ہے اسی طرح لازمی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ ہم ترد پارٹی اس کو بھی انکلیوڈ کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ ہم لائی بریریز امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے امپورٹ اور بے میٹ ڈارٹ میٹ مطلب یہ بھی ایک لائی بریری ہے ٹھیک ہے اس کو بھی میں امپورٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے اگر اگر مجھے کوئی جیساں انسٹال کرنے ہیں ایٹھ ٹی ٹی پی وہ انکلوڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے کہا کہتے ہیں ایٹھ ٹی پی کا حال سلے خیر وہ تو ترڈ باڈی لائی بریری ہے وہ ہمیں انسٹال کرنی ہوگی پھر ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو میمز کہ جیو بی لائی بریری باہر سے ہم انکلیور کریں گے وہ سارے ہم یہاں پہ اس کو ایڈ کریں گے اور وہ لائی بریری کیس طرح انکلیور کریں گے کہ یہ کیا ہے تو یہ باہر سے لائی بریریز امپورٹ کرنے کے لیے ہم انکلیور کرتے ہیں پھر میں نے کہا تھا کہ وائیڈ مین کلاس سے ہے یہ جب کمپائل ہوتا ہے تو کمپائلر اس کو دیکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے اس کو دیکھتا ہے اب آپ کنفیوز ہوں گے کہ یہ لکھا کیس طرح ہے تو یہ اس طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح سمپل فنکشن ہوتے ہیں مین ٹھیک ہے اور مین کے اندر جو ہے کونہ آتا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی ضرورت کو حافظ جاتے ہیں کیونکہ یہ اے کمانڈ ہے اے کمانڈ ہے تو بات کر نسا کریں اگر ہم نے ایڈ آر ہے ایڈ بھی ایڈ آر کےکتے ہیں اگر راکھ ایڈ آر کےکتے ہیں کے بعد کلاسی آرو ٹکن کے لئے چلستر خلال کلاسیں میں یہ باقی جو ہے وہ ریموو کرتا ہوں یہ سٹیٹ فوڈ ویجٹ سٹیٹ لیس ویجٹ اور سٹیٹ فوڈ ویجٹس کیا ہے پھر یہ اس کو ڈسکس کر لیں گے لیکن میں فیلحال جو ہے لوگ کو یہ سمجھاتا ہوں کمنٹس کو ذرا اٹھاکتے ایک ہوم پیج نہیں ہے اس کو ہم رہنے دیتے اچھا اب آگے جو ہے یہاں پہ ہم نے رن ایپ جو ہے یہ لازمی ہے اپ کورس جب ہم مین فنکشن کال ہوگا تو پھر اس میں ایپ جو ہے رن ہوگا پھر اس رن ایپ میں ہم وہ کلاس ایڈ کرتے ہیں جس جو ہمارا سکرین ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کلاس ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اب خلال کے لئے ہمارا کلاس جو ہے وہ مای ایپ ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ ضرور نہیں ہے کہ مای ایپ کے نام سے ہو آپ اس کو ایپ کی کر سکتے ہیں یا کوئی دوسرا نام دے سکتے ہو سیدھے ٹھیک ہے ایکسٹینڈ سٹیٹلیس ویڈیٹس یہ کیا ہے یہ کلاسز وغیرہ آپ سرے کلاس ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے سٹیٹلیس ویڈیٹس کا ہے اور سٹیٹلیس ویڈیٹس کا ہے پھر اس کو سکلین کریں گے ٹھیک ہے ہمارا کام یہاں اس ویڈیٹ کے ساتھ ہے اچھا میں اب آپ کو یہ کلیر کرتا ہوں جاؤ کہ ویڈیٹس بیٹس کے لئے ہیں کیا چیز ٹھیک ہے اب کوئی بھی ایپ لے لے ایپ ڈیزائن ٹھیک ہے ایپ ڈیزائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اسے چینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھر ایپ ڈیزائن موسیقا 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 ٹھیک ہے؟ پھر اس کے اندر ایک ٹ TEXT ہے اور ایک ایک ایaken ہے تو وہ دونوں بھی Pet是我 ایک بھیbras ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو, "...- everything in the flutter is a widget." steps for if i how to tell everyone so whatever everything in the flutter is a widget اور پھر ہم notion iki design, پھر una letzt with them کو لے کے پھر ہم کیا کہے گے مطلب ایک ہرارتی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر میں آگے ایکسپلین کر دوں آپ کو تو یا یہ ہے کہ وہ بنی یہ تو خیر اے پہ سوری تو اگر ہم اس کو لے لے ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں ایکسپلین کر دوں تو وہ ترہ ہوگا کہ یہ پورا ایک ویجٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ سپوز یہ والا پورشن اگر میں لے لوں ٹھیک ہے تو یہ ایک ویجٹ ہے اور اس ویجٹ کے اندر جو ہے پھر دوسرا ویجٹ ہے ٹھیک ہے بلکہ دو ویجٹ ہے ٹھیک ہے یہ میں اس لائکٹ اور نوٹ والی کی بات کر رہا ہوں یہ ایک ویجٹ پھر اس کے اندر دو ویجٹ پھر اس کے اندر دو دو اور ویجٹ ہے تو سب ایکسپلینیشن کی لئے میں یہ کر رہا ہوں تو ہر ایک کے اندر اور بھی دو ہے تو مطلب اس کے اندر بھی دو ہے اور اس کے اندر بھی دو ہے تو اس کو اگر آپ ایروز کے ساتھ رو کنیکٹ کر دو تو آپ کے ساتھ ایک ہرار کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی ڈیزائن بنے گا وہ ہراری کل ہوگا ٹھیک ہے لائک پھر ایکسپل ہم آگے جاتے ہیں تو آپ آپ کنفیوز نہ ہو اس چیز کے بارے میں کہ ویجٹ سے اس کے اندر ویجٹ سے اس کے اندر ویجٹ سے اس سے کنفیوز نہ ہو رہا ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے جو ہے ویجٹ کو ٹھیک لوگ کے ویجٹ کون کون سے ہے اس کو اس کے اندر ویجٹ سے کنفیوز نہ کریں گے پھر یہ جو اندر والی ہرار کی ہے پھر وہ بھی آپ کو اب اگر ہم اس اپ کو رن کرتے ہیں تو وہ ایک ویجٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ ویجٹ ہمارے ساتھ ایک میٹیریل اپ ہوتا ہے یہ بالکل کنفرمڈ ہے مطلب اس میں جو بھی آپ اپ ساتھ کرو گے تو اس میں یہ ہوں گے لازمی ہوں گے تو اگر آپ اس کو رٹا بھی کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ویسی اگر آپ اپ ساتھ کرتے ہیں تو رٹا کرنے بھی تو بات کی نہیں ہے اُت میں آ لڑی ہے اگر یہ میٹیریل اپ میں یہاں پہ کچھ کونٹینر باقی رہا کونٹینر میں سکاپورڈ رٹرن کرتے ہیں تب یہ ایرر حساب ہو جائیں تو میٹیریل اپ یہ ہم نے اس کو یہاں کال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میٹیریل اپ ہے تو کیا آپ اگر میٹیریل میں آپ بات اس میں خیر اس میٹیریل اپ کے اندر پروپرٹی تو ہے اس پروپرٹی میں ایک ہے ٹائٹل ٹائٹل میں ہم اپنے اپ کو ٹائٹل دیتے ہیں یہاں پہ ایک لٹر دیمو تو میں کہتا ہوں یو آئی آرٹ یہ ہمارا ٹائٹل ہو گیا ٹیم ڈیٹا میں پھر ہم دیفائن کرتے ہیں کہ کون سا ٹیم ہم یوز کریں گے مطلب جو اب ابھی یہ بلو والا وہ یوز کر رہا ہے تو یہ ہم اس کو ہم تیم کہتے ہیں وہ تیم سے ریلیٹڈ آپشنز ہیں وہ ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں ڈیفائن کریں گے کہ ہمارا ٹیم کا لک کس طرح ہوگا وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کرواتا ہوں آگے جا کے اگر کسی کو کنفیجن وہ تو بتایا کریں ہے کوئی کنفیجن ہے کوئی کنفیجن ہلو صرف آپ ایک ہی وہ دیر ہے وہ کے دب ایک بات کیتے پتہ نہیں کیا ہے اس آپ اور اس کے بعد ہوم ہوم ہمارے ساتھ بیسکلی کیا ہے وہ پیج ہے ٹھیک ہے کون سا پیج یہ پیج ٹھیک ہے ہوم ہمارے ساتھ یہ پیج ہے ٹائٹل جو ہے فلٹر ڈیمو ہم نے لکھا تھا ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن وہ میں آپ کو پھر بتا دوں گا کہ وہ آپ کی نظر آتا ہے یہ ٹائٹل ہم اصل میں یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں اس کا فورڈ کے اندر تو اب اگر کوڈ کے ساتھ اس کو کمپیر کر لے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہاں پہ ہم لائبریریم پورڈ کرتے ہیں پھر مین فنکشن کال ہوتا ہے ہم کے اندر ہم رن ایپ کر لکھتے ہیں اور اس کے اندر وہ کلاس یا وہ پیج جو ہم رن کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اچھا وہ پیج یا وہ کلاس جو ہوگا وہ ہمارے ساتھ میٹیریل ایپ ہوگا ٹھیک ہے میٹیریل ایپ میں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے کہ سرکی تین اپشنز ہے اور بھی بہت سارے اپشنز ہیں انشاءاللہ آپ نے کرنے ہو تو وہ ٹائٹل ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 اچھا میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگ کو یہ پارٹ سمجھ آیا کے نہیں یا مس کر چکے ہو پینلی بتا دے مجھے خیر ہے آپ لوگ کم ہیں تو آپ اپنا مایک آن کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سارے ایک ساتھ نہ بولا کریں اچھا وائس ٹک ہو گئی تھی میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے اس طرح کیا ہے کہ یہ میٹیریل ایپ اور یہاں ہوم تک وہ ایپ والا اپشن جو ہم اوپر کارل کر رہے تھے وہ میں نے ہوم میں کارل کر دیا اس میں میں صرف اس کا فورڈ ریٹرن کر رہا اس کا فورڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیج اس کو ریٹرن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس اس پہ ہم نے ایپ وہ بار وغیرہ ایڈ کرنا ہے تو وہ ہم اس کا فورڈ میں ایڈ کریں گے اور وہ کس طرح کریں گے ایپ بار لکھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے نیو ایپ بار ٹھیک ہے اس ایپ بار میں ہم ٹائٹل دیں گے اور ٹائٹل ہمارے ساتھ ہوگا ٹیکسٹ اب یہ ایپ بار جو ہے پہلے یہ اس کا فورڈ جو ہے یہ ایک ویجٹ ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لیں اس کو یہ ایک ویجٹ ہے ایپ بار بھی ایک ویجٹ ہے ٹھیک ہے اور ٹیکسٹ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے ایک ویجٹ ہے یہ ایک حرار کی بنتی آ رہی ہے ویجٹ کے اندر ویجٹ ویجٹ کے اندر ویجٹ ٹھیک ہے تو میں ٹیکسٹ کے اندر لکھوں گا کہ یو آئی کارڈ پروجیکٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو سیعو کر کے ٹرمینل پہ جاتا ہوں اور سیمپل جو ہے ریلوڈ کرتا ہوں 77 ڈجت کے اندر چیز 不是 جیس محمد جیس ڈجت کے اندر کے اندر بچٹ سوچت پФد جس کے اندر ہمارے سارے پیجز بن جاتے ہیں جو ہم اوپر لائبریری ایمپورٹ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں میٹیریل ڈار ڈار تو اس کے اندر جو کلاس ڈیفائن ہے وہ مٹیریل ایپ کے نام سے ڈیفائن ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر پر ہم سارے پیجز میں نے اس کا فولڈ کے اندر کیا کیا ہے اے بار ڈیفائن کیا ہے اور اسے بار کے اندر میں نے ٹائٹل میں ٹیکس ایڈ کے ہوئے یو آئی کارڈ پروجیکٹ تو کیا ہے وہ ٹائٹل اوپر آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ بتا رہا تھا کہ پرائیمری سیچ کلرز ڈار بلو تو اگر آپ اس سکرین کے تیم کو چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ پھر اس ٹیم کے اندر آو گے ٹھیک ہے ٹیم ڈیٹا کے اندر اور اس کو سپوز میں ریٹ کرتا ہوں ریٹ کر کے اگر میں جا کے مجھے ہار یہ سارے ایک ساتھ کر لیتے تاکہ سائیڈ بائی سائیڈ ہمیں پتہ چلے اس کے لیے بھی میں ہارڈ ری سٹارٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ میں اوپر چینجز کر رہا ہوں تو ہارڈ ری سٹارٹ اب یہ دیکھ لیں یو آئی کارڈ پروجیکٹ وہ ٹیم میں نے چینج کر دیا تو ٹیم جو ہے وہ ریڈ میں ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈی بگ والا اپشن آ رہا ہے تو اگر اس کو اپنے ڈی سیبل کرنا ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب پھر کیا لکھتے ہیں ڈی بگ شو چک موڈ بینر اگر آپ لوگ سے ڈی بگ لکھتے ہو تو بھی آپ کو آئے گا چک موڈ بینر اور اس کو آپ کر دے فالس ٹھیک ہے سیو اور پھر ٹرمینل میں جا کے میں سٹارٹ کرتا ہوں چکتا تو یہ ختم ہو جائے گا اتنا سمجھ آیا ہے کہ نہیں ہلو ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھا اب بار ٹھیک ہے اب بار میں ہم کر رہے تھے اب بار میں اور بھی اپشن ہے وہ فیلال کے لیے چھوڑ دے ہم آتے اس باڈی پہ ٹھیک ہے تو اب بار کے نیچے ہم ڈیفائن کریں گے باڈی ٹھیک ہے اور بار کے اندر دلگ ہے پھر آپ ایک دوسرا ویڈیفائن کریں گے یہاں پہ تو لیٹ سپوز میں ایک کانٹینر ویڈیفائن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب کانٹینر سمپل ایک باکس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے کانٹینر ڈیفائن کرے ییس ایک ہی طرح کے ہو سکتے ہیں انڈرائیڈ سٹوڈیا اور ویڈو سٹوڈیا سہم ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے کانٹینر کا اگر میں جا کے اس کو ریسٹارٹ بھی کر دوں ریلوڈ سوری اس کو سکرین میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو ریسٹارٹ بھی کر دوں یہاں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا لیکن جیسے میں اس کے اندر پاپرٹیز ڈیفائن کرتا ہوں اور پاپرٹیز میں میں سپوز کلر ڈیفائن کرتا ہوں کلر میں پھر کلر میں ڈیفائن کس طرح کروں گا تو میں لکھوں گا کلر اور کلر ڈاٹ پھر آپ ڈیفائن کر دیں ییلو وائیڈ زیرو کر دیں اور ریسٹارٹ تو وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک سکرین ہم نے چھوٹا سا بنا دیا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایمیج ایمپورٹ کر سکتا ہوں ایمیج ایمپورٹ کر سکتا تو ایمیجز ہم کس طرح ایمپورٹ کریں گے ایمیجز کے لئے سب سے پہلے تو میں جاؤں گا اپنے پروجیک کی اس ڈائریکٹری میں یہاں پہ میں ایک پولڈر بناوں گا پولڈر پہ نام دیتے ہیں ایسٹس یا آپ ایمیجز بھی دے دیں ایمیجز نام رکھتے وہ بھی بہتر ہے پھر اس میں میں ایک ایمیج رکھتا ہوں اور ایمیج سپوز اس میں میں نے ایمپورٹ کر ریا ہے اب یہ یہاں تو انکلوڈ ہو گیا ہے لیکن ہم پروجیکٹ میں اس کو کس طرح انکلوڈ کریں گے والی ایمیجز ساً گے کہ اگر آپ کو ایمیجز ڈائریکٹ کی ایمیجز کو ایمیج ڈائریکٹ کی ایمیل کی مطلب ہے اس میں اس میں باکس شیڈوی تھی ساً گے اس کے دین باکس شیڈوی تھی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مووائل اپ کو کھول دیایا اگر آپ کوئی بھی میدا بڑھانے ہو تو وہ زیروہ کر دیا اگر بڑھانے ہو تو پھر اس میں کی ویلیو پڑ کر دیا ہاں بالکل اپنا ایلیویشن باکس شیڈوز ہے وہ زیادہ ہوگا ہے باکس شیڈو خیر ویسے الگ بھی ہے لیکن یہ ایلیویشن اس کی بھی ہے ایلیویشن کا ایک مطلب یہ بھی ہے مہا میں تھوڑا سا اوپر نظر آ جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا سٹپ ہو کے نظر آ جائے ہمیں چیٹ کر رہے ہیں تو چیٹ میں یہ نیچے ایریا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہو کہ یہ شیڈو ہے یہ ایلیویشن ہوا ہے ہاں تو یہ ابھی ایلیویشن ہے نیچے اس میں ہمیں ڈیفرنس آ رہا ہے یہ سنڈنگ والی ایریا ہے یہاں سے ہمیں ایلیویشن نظر آ رہا ہے اور یہ وہ چیٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایمیج ہم نے ایمپورٹ کر دیا اب ہم چائیں گے پب سپک میں نے کہا تھا کہ اس میں ہم پب سپک میں ہم سیاری شیٹنگز کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو پب سپک میں اگر آپ جاؤ تو فلٹر کے نیچے یہاں پہ ہے ایسیٹس ٹھیک ہے یہ اب اس کے ساتھ کنفیز نہ ہو کی ہے ایسیٹس یہ ایسیٹس ہے یہ فولڈر میں یہ ایسیٹس انہوں نے اس کے لئے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کمنٹ آؤٹ کرنا ہے اچھا اس میں کمنٹ آؤٹ آپ کر رہے ہو تو انڈنٹیشن کا آپ نے لازم کر رہا ہے انڈنٹیشن مینز کہ اب یہ دیکھو یہاں پہ سپیس ہے اس کو آپ نے فتم کرنا ہے پھر آپ نے اس کو اگر یہاں پہ کہا ہے تو اس کو بھی آپ نے سیم ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے آپ اپنا ایمیج دیفائن کریں یہاں پہ تو ایمیج ہے نہیں ہم نے ایسیٹس رکھتا ہوا ہے تو میں لکھتا ہوں کہ ایسیٹس میں جاؤ ٹھیک ہے ایسیٹس کا فولڈر ہے اور اس میں فلورنس نیم ہے اگر آپ اس طرح ایمیج ایمپورٹ نہیں کریں گے تو وہ انکلیوڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں نے یہ کر دیا اب میں جا کے یہ سیو ہو کے یہ ایکسٹنشن جو ہے یہ خود بہت 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 کر رہا ہے چا کہتے ہیں کمپائل کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ انکلیوڈ ہو گیا ہے یہ کام کرے گا اب یہاں پہ ایک اور ایمیج ہے لیٹس اپوز ہنڈرڈ ہے تو آپ ہنڈرڈ پہ یہاں پہ نہیں لکھ سکتے نا ٹھیک ہے اگر ایمیج ہے زیادہ ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اگر ایمیج ہے زیادہ ہے تو آپ سیمپلی کیا کریں کہ اس فولڈر کا نیم جو ہے وہ لکھ دے اور اس سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی ایمیجز اس پولڈر کے اندر ہوں گے وہ سارے انکلیوڈ ہو جائیں گے اب اگر میں نے اس کو اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کرنا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ تو ایڈ ہو گیا تو یہاں پہ میں کس طرح ایڈ کروں گا تو کنٹینر کے اندر ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ریمیمبر کے کنٹینر کے اندر اب آپ نیکس ویڈٹ اس طرح ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں ایک پوپٹی آتی ہے ہر ایک ویڈٹ کے اندر چائیڈ کے نام سے کچھ میں اگر آپ کو آگے جا کے اندازہ ہو جائے گا کنٹینر کے اندر چائیڈ کے نام سے ہے تو چائیڈ کے اندر میں کہتا ہوں کہ ایک ایسٹ ایمیج جو ہے وہ انکلیوڈ ہو جائے گا مطلب ہمارے ساتھ ایسٹس میں مقلیوڈ ہے ایک نیٹورک ایمیج کے موقع پایر سے ایمیج اس کے اندر ہمارے ساتھ ایمیج اس کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایمیجز ہے ایمیج ڈارٹ ایسرٹس ہے اور بھی ہے لیکن یہ ایسرٹس ایمیجز یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایمیج ہم انکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے آئے کس کا مائکان ہے گوشن پوچھ رہا ہے اچھا ایمیج ٹھیک ہے ایمیج کے اندر ہمارے ساتھ پروپرٹی ہے ایمیج اور پھر اس کے اندر ہم ایسرٹ ایمیج ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور ایسرٹ ایمیج کا نیم کیا ہے وہ ہم نے وہاں بھی ٹھیک ہے تب فلورنسٹارٹ ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 آئیکن ایڈ کر لیتے ہیں سپوز آئیکن سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آئیکن یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ہائٹ دیتے ہیں ہائٹ ڈبل دارٹ انفینیٹی ڈبل ڈالٹ انفینیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ڈیوائس سکرین ہوگا ڈیوائس پیزل سائز یا ڈیوائس کیا کہتے ہیں سکرین سائز ہوگا تو اس کے مطابق ہے یہ اس کو ایڈیسٹ کرے گا ٹھیک ہے 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 باری میں چائل ٹھیک ہے اب وہ اصل میں جو ایمیج کا مسئلہ آ رہا ہے نا تو میرے خیال کہ جو ایمیج کوڈنگ کیونکہ وہاں پہ اتنے ایررز بھی دیا ہوا ہے نا کہ ایمیج کوڈنگ جو ہے اس میں ایشو آ رہا ہے میں ابھی دوبارہ بھی ٹھیک کر لیتا ہوں یہ اس نے پوچھا کہ چائلڈ کیا ہے تو یہ کچھ چائلڈ کے اندر اگر آپ کوئی نیکس اور وہی ویجٹ پڑھ کرنا ہو تو اس کیلئے پھر ہم چائلڈ کر دے ہیں کچھ بھی پڑھ کر گئے اندر ہی انڈیوڈ کرو رہے گا آئیکن آئیکن یہ ایک ویجٹ ہے آئیکن اس کو میں نے انڈیوڈ کیا خبکہ میں نے اسے انڈیوڈ کیا میں نے ہرارکی کے بارے میں بتایا تھا تو دے ہیں کچھ اگر اگر ہم کچھ ایٹ کریں گے تو اس کیلئے کنٹینر اور اس کنٹینر کے اندر ایک دوسرا چائلڈ مطلب ڈیفائن کر سکتے ہو اس کے اندر بھی آپ کنٹینر دیفائن کر سکتے ہو اس کے اندر بھی آپ چائلڈ اور کنٹینر دیفائن کر سکتے ہو ananنم بالٹینر کو آپ کشن کر دیکھتے ہو اس کی جانگر ماری کر کے اندرے نہ ہوتا ہے پ stabilize کر دے گا ایک مزور ایک اور مزور بھی میں آخر کیا اور مزور جانے جی پی ایجی ٹھیک ہے ٹکن فب سپک ڈاٹ گیج ہمیل میں جا کے یہ فلورنس ہٹا کے کیونکہ میں ایک ایک نام نہیں ہوگو کر سکتا تو میں اس کو سٹیر بنا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب بیلڈ ہوگا بیلڈ ہونے کے بعد جہاں ہم پر اپک ٹیک لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اب ہم جا کے موبائل ایپ پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر انکلیوڈ ہوا ہے کہ نہیں ڈاٹ یہاں پر ایرر آ رہا ہے اور ایرر کیا ہے ہے ایر چک انتینہ سا رہا ہے ساپول ہوا میں یہ ہے interessant ہے موسیقی 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 یہ 1.jpg بھی ایسو دے رہا ہے اسے علاوہ ہم نے پھوٹو لیا گا ہے تو میں پھوٹو ایٹ کرتا ہوں پھوٹو وہ ہی مسئلہ ہے وہ پھوٹو.beam چیز ہے میں یہاں سے ٹرائے کر لیتا ہوں کلوز پروجیکٹ اور اپن ان اگزیسٹنگ یہ جو آئی کارڈ یہ ہی پروجیکٹ ہے جو ابھی ہم لیوز کر رہے ہیں یہ اس کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں ایم ایچ کو خیر بات میں کر لے گا میں اب کیا کر رہا ہوں کہ نہیں ہے وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ امیجز فولڈر ہو دونوں سے اہم ہو سکتے ہیں میرے ساتھ کوئی ایشو آ رہا ہے شاید آپ لوگ کے ساتھ نہیں آ رہا تو ایٹس ہو کے خیر مسئلہ نہیں ہے میں صرف آپ فوکس کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا وہ کروا دوں چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا ڈیزائن بنا کے دے دیں کوئی بھی کوئی ساتھ تاکہ آپ لوگ اس پہ پریکٹس کر دیں اس تک ٹھیک ہے چائل کے اندر اب یہ کنٹینر کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک آئیکن ہو پھر ایک ٹیکسٹ ہو ٹھیک ہے پھر اس کے اندر میں کچھ وہ ڈکھتی ٹھیک ہے تو اگر میں نے لیاؤٹ اسی طرح بنانا ہے ایک بلاک ادھر ہو ایک ادھر ہو پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تو یہ ہمارے ساتھ لیاؤٹ جو ہے وہ بنے گا کالم یا لیسٹ لیسٹ بھی ہو سکتا ہے یا کالم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسی طرح بنا رہے ہو لیگ ہاریزینٹلی ٹھیک ہے ساری ورٹیکلی ٹھیک ہے تو ورٹیکلی آپ پھر اس کے لئے وہ یوز کر سکتے ہو رو یوز کر سکتے ہو تو ہمارے ساتھ جو نیکسٹ ویجٹ ہے وہ ہے کالم ٹھیک ہے تو کالم ہم یوز کریں گے کالم ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے کانٹینر کے اندر میں اب ڈیفائن کر رہا ہوں کالم پھر کالم کے اندر جو بھی چیزیں آپ ایڈ کرو گے وہ ایڈ ہوں گے کلڈرن کالم ایسی وہ ویجٹ ہے جس کے اندر چلڈرن ہوتے ہیں چلڈرن مطلب کئے وہ پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کئی چیزیں ایڈ کر سکتے ہو کانٹینر میں سنگل چائلڈ ہوگا سنگل ایڈ کی وہ ہم ایڈ کریں گے اور کالم اور روز جو ہے اس میں ہم چلڈرن ایڈ کریں گے اس میں چائلڈ نہیں ہوگا اس میں چلڈرن ہوں گے اور چلڈرن میں آپ ایڈ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے یہ ایک چوڑا ڈیفرنس ہے آپ اس کو نوڈ کر لے تو سب سے پہلے لیکس دمپ کس طرح میں ایک آئیکن ڈیفائن کرتا ہوں اور آئیکن کو میں کوئی بھی سپوز میں سٹار نام کرتا ہوں ٹھیک ہے سیو پھر میں ریسٹارٹ کر لیتا ہوں پہ جاگتا ہوں کہ ایک سٹار کریٹ آئیکن ہو گیا نیکسٹ میں چیز کرنی ہے وہ سپوز ٹکسٹ ہمارے ساتھ ایک ویجٹ ہے اور میں یہاں پہ ایک نام دیتا ہوں اس میں اپنا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ویجٹ اس طرح بھی اور اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ہوں خود وہ واپس ہو ہی جا رہا ہے پھر یہ ہمارے ٹھیک ہے وہ پہ اور یہاں پہ دیکھ لو تو آپ کے ساتھ ایک آئیکن پھر اس کے ساتھ ایک نیم آ گیا یہاں تک کئی رہے ہیں لو ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے بھی کام کارنا کر لیتے اس میں کام کر لیتے اس میں کام کر لیتے اچھا نیکسٹ میں ایک سپوز اپنا موبائل نمبر اور وہ ساری چیزیں اٹھ کرنا چاہوں سپوز چیزیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آم اچھا پھر آم چیلڈرن کا اس لئے ڈیفرنٹ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کانٹینر میں سیمپل آپ کے ساتھ ایک ہی چائرڈ ہوگا اس کے اندر ایک ہی ویڈٹ آئے گا ٹھیک ہے پھر اس کے اندر جو ویڈٹ آئے گا وہ ڈیفرنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کالم ایک ایسا ویڈٹ ہے اور رو کالم اور رو ایک دونوں ایسی ویڈٹ سے جس کے اندر چیلڈرن ہوگے چیلڈرن مصلاب کئی ویڈٹ ایک ساتھ ایک کئی ویڈٹ ایک ساتھ ایک سکتے کانٹینر میں چائل سنگل سنگل ویڈٹ آئے گا کالم رو میں یہ ذہن میں رکھ لیں بندے کم ہوتے جا رہے ہیں کیا رو 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 رکھ رکھ رہا ہے اب لوگ تو جس سن رہے بول تو میرا چلو ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں جدد جدد اس کو ختم کرتا ہوں آسر کا ٹائم بھی ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ جو ہے can we add circle and within circle create start create کر سکتے yes میں یہ سب کر آسر میں پھر اسے کر یں گے نا ہا کر لیں گے تب تب تک میں آئیکن سٹارٹ تو ہم نے ایڈ کر دیا اس کو آگے میں سٹائل کی سترہ دوں گا تو یہاں پہ کاما لگا کے آپ سٹائل میں جائے ٹھیک ہے آساری اس کے اندر پاپٹیز ہوں گے کلر ٹھیک ہے تو کلر ہم اس کا چینج کر سکتے ہیں کلرز دارٹ سپوز میں نے بائٹ کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کا جو ہے فون سائز ہے وہ ہم چینج کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ سائز ٹھیک ہے سائز جو ہے میں سپوز ٹرٹی لکھتا ہوں یہ میں نے ایڈ کر دیا یہ آئیکن کے لیے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب ٹرٹی ہے ٹرٹی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب اگر ایک نے کہا ہے کہ اس کے وہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ اس طرح کر لیں کہ اس آئیکن کو ہٹا دیں پھر یہاں پہ آپ کوئی وہ ایک کرتے ہیں ایک کانٹینر ٹرٹی ہے اور کانٹینر کے اندر میں یا کانٹینر بھی نہیں تو اس طرح کر لیں کہ ارکل ابیٹار کی نام سے ایک ویڈٹ ہے اس کے اندر شائل میں آئیکن ایڈ کر دیں ٹرٹی ہے میں اس کے اندر اے ہوتھ چوش کرتا ہوں تھی ایک سارکل آپ آپ آگیا لیکن اس کے اندر ابو دوسیا پڑا ہے تو سرکل ایوٹار کو ہم کیا دے سکتے ہیں میکزمم ریڈیس ریڈیس سائز میں ہے کہ نہیں بے گراؤنڈ کلر کلرز دارت وائٹ وہ بھی وائٹ ہو گیا یہ بھی وائٹ ہو گیا لیکن سائز اس کا کم ہے تو سائز دینے کے لیے ہم پھر یہ کر سکتے ہیں کہ کانٹینر ویڈیڈ ایڈ کریں گے اور اس کے انٹینر ویڈیڈ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہائٹ دیتے ہیں ہنڈرڈ پیگزر ہنڈرڈ پیگزر نہیں ہنڈرڈ اور پھر چائلڈ ایڈ کرتے ہیں اور سمجھے ڈرڈ کا ہے ویڈیڈ پیگزر نہیں ہا خاص کے انٹینر اس کا سجل ہوگا جلسہ سکتے یہ اٹھ کردیا گیا ہے swoje ڈرڈ کر سکتے ہیں تو سکتے ہیں اور اس کا چائلڈ جو میں نے لیا ہے وہ ہے سٹار آئیکن اور اس کو ہم ریڈ بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ویجٹ ہو گیا اس کے اندر سب ویجٹ ہو گئے اور یہ ایک دوسرا ویجٹ ہے ٹھیک ہے میں یہ شیئر کر دوں گا اچھا اسی طرح اگر آپ جاؤ تو ٹیکسٹ کو بھی آپ سٹائل کر سکتے ہو سٹائل کس طرح کریں گے یہاں پہ سٹائل ایک پروپرٹی ہے وہ ہم دفائن کریں گے اس کے اندر ہم پھر ٹیکسٹ سٹائل جو ہے سوری ٹیکسٹ ٹیکسٹ سٹائل کے اندر جو ہے ہم اس ٹیکسٹ کا اگر کلر ہم نے چینج کرنا ہو تو کلر پروپرٹی رفائن کریں گے ٹیک کلرز ڈاٹ وائٹ کلرز ڈاٹ برین بلو جو آپ چاہیں گے ٹیک ہے اس کے اور بھی ٹائب سے وہ بھی اسپلین کر لیں گے پھر میں فونٹ سائز تو فونٹ سائز ڈاریک لکھ دے ٹیک ہے فونٹ سائز سائز ڈاریک لکھ دے ٹیک ہے ٹیک ہے اس کا سائز ہو گیا ٹیک ہے پھر اگر اس میں میں نے سپیس دینا ہوں سپیس ٹیک ہے تو اس کے لئے آپ سائز باکس ایک وہ ہے presidente آپ یہاں پہ ہائٹ ڈیفائن کر دو کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ورٹیکلی وہ دے رہے اس پیس تو میں اس میں ترٹی اس پیس میں نے ڈیفائن کر دیا اور یہاں پہ وہ آگیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نیکسٹ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں سپوز اگر موبائل نمبر ہاں آپ کی بات صحیح ہے مجھے ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گے تو خیر ہے فیلال رہنے دیتے ہیں کیونکہ میں ویجوال انٹرائی سٹوڈیو کا آدھی ہوں تو میں ویجوال سٹوڈیو پہ نہیں کرتا لیکن میں فرس ٹائم ہوں میں ویجوال سٹوڈیو پہ نہیں کرتا اچھا نیکسٹ میں کہہ رہا تھا کہ میں اگر یہاں پہ ایک آئیکن ٹھیک ہے اور اپنا ایک نام ایک کرنا چاہتا ہوں تو اگین اس کے اندر میں کیا کروں گا رو یوز کر سکتا ہوں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ رو جو ہیں ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ورٹیکل اس کے لیے ٹھیک ہے تو رو کے اندر میں سپوز سب سے پہلے جو ہے آئیکن ڈیفائن کرتا ہوں آئیکن اور آئیکن ہمارے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے اس کا کلر جو ہے وہ بھی میں وائٹ رکھوں گا ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہے ٹیکسٹ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک ٹیکسٹ ایٹ کر دیا اس کا بھی سٹائل ہمیں اپلائے کر دے ہیں سٹائل تیک سٹائل اور پھر ہم کلر ڈیفائن کر کے کلر ڈارٹ وائٹ اب میں اس کو ریسٹارٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں رو ہمارے ساتھ یہاں پہ آگئی ہے ٹھیک ہے اس کو الائن اگر یہاں پہ کرنی ہے تو الائنمنٹ کے لئے ہے پھر آپ یہاں پہ ایمین ایکسس ڈارٹ الائنمنٹ اور اس کو انٹر امریکل ڈارٹ الائنمنٹ ڈارٹ سینڈر لیں یہ پراپٹی پہ جو روز کتاب آتے ہیں اس میں آپ الائن کر سکتے کے لئے کہاں پہ مطلب اگر ان کو الائن آپ نے کرنا ہو تو آپ کس طرح الائن کریں ٹھیک ہے سائز بوکس میں نے یہاں پہ لیا تھا اس میں اگر میں اگر فیس دینا چاہتا ہوں تو میں اس پہلے سپیس دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ سپیس میں چاہتا ہوں کہ اس آئیکن اور اس ٹیکس کے اندر ہو تو اگر یہ ورٹیکل ہے تو اس میں بھی ہمیں سائز بوکس ہی یوز کروں گا لیکن ہائٹ کے بجائے میں یہاں پہ ویٹ یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے ویٹ مطلب ہمیں اس طرح وہ چاہیے نا بیچ میں سپیس چاہیے تو اس لئے ہم ویٹ پراپٹی یوز کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو سپیس دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک سائز ترٹی اس کا آگیا ہے تو اگر اس کو طورا سمکم کرنا چاہے تو میں کونٹی دیتا ہوں اور اس کو بھی میں کونٹی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کونٹ سائز سے ہے کونٹ سائز کونٹ سائز کونٹی کونٹ سائز کم ہو گئے اوپر سے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو کوئی ایڈ میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اور اس کونٹینر کو میں کلر دیتا ہوں مساوکر کلر 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 اگر آپ کو کونٹ سائز بیس آئے گا تو وایٹ ہے ریڈ ہے تو میں بلیک ٹھیک ہے 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 یہ ہے کہ یہ یہاں اور یہاں تک وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو پھر ہم اگر پو کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں سے اس پیس دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم یعنی ریب کر سکتے ہیں اچھا ویجوال سٹوڈیو میں اگر آپ کسی ویجٹ کو دوسری ویجٹ کے اندر ریب کرنا چاہو تو یہاں پہ یہ بلپ کا اپشن آتا ہے اس پہ جب آپ کلک کرتے ہو تو آپ کے آسانی کے لیے انہوں نے وہ بنائے ہوئے تو میں اس کو پیڈنگ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پیڈنگ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سپیس ہم دے سکے from all sides یہ ہے ایجنٹس from all sides یہ سب سائٹ سے ان کو اے کی بو ملے جب ٹھیک ہے لیکن ڈیفرینٹ دیتوں کی اٹھیکل اور ہریزنٹل ڈیفرینٹ ہو تو سیمیٹرک آپ بتا دیں اور سیمیٹرک میں آپ کہہ دے کہ ورٹیکل سپیس جو ہے وہ سپوز ہے نو اور ہریزنٹل جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اب اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں وہ سپیس آر ٹھیک ہے تو وہ ورٹیکل ہم اس کو انکریز کرتے ہیں سپوز 50 ہریزنٹل ہم نے کرنا تھا اس کو میں 5 کرتا ہوں ہریزنٹل میں اس کو 50 کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سپیس اس میں آ گیا اگر اس کے اندر سپیس رکھنا ہے تو میں نے اس کو پیڈنگ پھر اس کو کنٹینر اور اس کو رو میں ایڈ کیا ہے تو میں کنٹینر کے اندر بھی پیڈنگ ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے پیڈنگ اور میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایج انسٹس آل ایک پروپٹی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کو پیڈنگ دے دو پیڈنگ انٹرنل ہوتا ہے انٹرنل پیس ہم پیسنگ کے لیے ہم اس کو جوز کرتے ہیں تو میں اس کو 15 کرتا ہوں تو اس کے اندر بھی پیس آ جائے گا تو توڑا سا لکس ڈیفرینٹ ہوگا اور اچھا ہوگا آپ کے کوئی پیسٹنز ہ потрی کل ہم نے وہ سینсть です پر کیا ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ اگر اب置 گرہی ہوں آپ کو تساہر ریش بھی ہورا repair ڈیفرینٹ ہنگیں اور ہم ٹھیک ہے تو میں نے یہ کر دیا اب ٹھیک ہے پھر اس طرح میں کرتا ہوں کہ اس پیڈنگ سے لے کے دوبارہ میں وہ لیتا ہوں کافی اور سوری یہاں سے لے کے یہاں تک میں کافی لیتا ہوں پھر میں یہاں پہ ای میل کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنے ای میل ڈیفائن کرتا ہوں ای میل ڈاٹ کام اور بفور ٹھیک ہے یہاں پہ کاما میں نے ایڈ نیک ہے اس کے ضرور خیال رکھا کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ہاں پہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ جو کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ کیونڈ ہو رہا ہے تو یہ اس سے انکریز کھر رہا ہے پیڈنگ وغیرہ سے بھی آگے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایشوز ہے یہ بھی ہم ساپ کریں گے میں فلال کے لئے میں اتنا کرتا ہوں کہ اس ٹیکس کا سائز جو ہے میں کم کرتا ہوں آپ لوگ کنکیوز نہ ہوں اسے میں یہ پر ایسپلین کر دیا کہ اسے اوائیڈ کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں فلال کے لئے یہ کم کر رہا ہوں بعد میں ہم پھر اس کے لئے آپ سمجھ کریں گے کہ ہم کوکس طرح اوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل تھا یو آئی بیلڈ کرنے کا اس میں میں نے صرف یہ چیزیں آپ کو ایکسڈینج کر دی اس میں ہے سائزڈ باکس ٹیکسٹ ٹیکس ٹائل اس کی سٹائل وغیرہ پھر سرکل ایبٹارز میں نے اس کے بارے میں کہا ہے کانٹینرز کیا ہے کارلنز کیا ہے روز کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے ہماری لیا آوٹ ہے وہ بنے گی ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں ہے لائے لیسٹ وغیرہ کارڈز ہیں اس کو بھی انشاءاللہ اگرے میں اس کلاس میں کریں گے یہ ایکسیمپل سب پروجیس میں کر رہا تھا کہ آپ لوگ کو ایک سٹارٹ مل جائے کہ آپ لوگ اس میں ایک پوچھو مگے ٹینر کے گواتشہ کے ماروں میں کلاس سکتی گے تو آپ کو عادت ہو جائے گی کہ اس میں ایک آؤں کی طرح کرتے ہیں اس کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کانٹینر کو آپ ریف کر دو کانٹینر سنٹر 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 بھی ایک ویجٹ ہے جو کہ آپ کے ایلیمنٹس کے سنٹر پر الائن کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک Broadcla tren اس کو نہیں اس کالم کو ہم نے سینٹر کرنا تھا اس کو ہم نے سینٹر رکھنا تھا ٹھیک ہے تو اس کو کچھ نہیں کہ یہ مرگ اب جسٹر رہ simulation میں زندگی پاکیا تمخاب کے نهایے inaugural نمید آنی دو سنٹر رکھ اگر آپ نے اس کو سنٹر پر لانا ہو تو قالم کو مین ایکسس ایلائنمنٹ ڈیزائن 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 بلکل ڈیزائن 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 ڈیزائ چاہتے ہو کہ اس کو آپ سپیس دے دیں. سپیس means کہ آپ اس کو موگ کرنا چاہتے ہیں. Like for example, consider کر لو یہ جو گری باکس ہے یہ یہاں پہ تھا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو موگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر باہر سے آپ موگ کر رہے ہیں اس کو سپیس دے رہے ہیں تو ہم مارجنز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہ جو کانٹنٹ ہے اس کو اندر سے سپیس دے رہے ہیں مطلب اس گری باکس کے اندر سپیس دے رہے ہیں تو اس کو ہم پھر پیڈنگ اس کے لیے یوز کرتے ہیں. پیڈنگ بیسیکلی کانٹنٹ کو آپ انٹرنلی سپیس دیتے ہو اندر سے سپیس دیتے ہو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. کوڈنگ کی بغیر ڈیزائن؟ نہیں کوڈنگ کی بغیر کیسے مطلب ڈیزائن پوٹیبل نہیں ہے آپ یہاں پہ کوڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکے کوئی بات نہیں ہے پھر آپ اس کے ساتھ کھوڑا سا ٹائم آپ اس کو دے دے تو آپ دی جائیں گے بہت ہیسی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ہاں بالکل یہ کالیتر نے یہ مارجن اور پیڈنگ وہی سی ایس ایس اور ایس کی مل والے ہیں اور تقریباً اگر کسی نے سی ایس ایس کے کام سکے ہو رہا ہے تو اس کو یہ ڈیزائن بہت ہیسی لگے اگر یہاں تک آپ لوگ سمجھ کہے ہو اور اندازہ ہو گیا ہو تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ جاتے ہیں اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ اس کو امنے ساتھ جو ہے کابی کر لیں ٹھیک ہے؟ پورا ساتھ ہی نہیں ہوا ہے اچھا اس میں لیمٹیشن ہے ایسا یہ ہے میں اس کو ایک فائل کے اندر ایڈ کرتا ہوں بلکہ یہ تو فائل ہے یہ میں چھڑ کے اندر شیئر ہے بلکہ یہ وٹسے کے اندر شیئر ہے دارکومنٹ اور پھر لٹر کلاسز لٹر کلاسز میں یو آئی کارڈ یو آئی کارڈ میں لیب یہ کوڑ ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ میں شیئر کردہا یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کردیا اس کے بارے میں آپ کنفیوز نہ ہو یہ جو ابھی ہم نے بنایا ہے یہ سٹیٹلیس ویڈیس سٹیٹلیس 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 اس کو کہتے ہیں اس پاری جم پر یہ ایک سکرین ہے ٹھیک ہے اس سکرین کو ہم نے جب لوگ کے مطلب آپ اپ رن کرتے ہو تو آپ کے ساتھ یہ سکرین رن ہوگا اس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے کہ میں اس پر کلک کر دوں تو کچھ چینج ہو جائے یا اس پر کلک کر دوں تو کچھ چینج ہو جائے یا اس پر کلک کر دوں کچھ صرف وہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسا ویڈیس یا ایک ایسا کلاز جس میں آپ کوئی انٹریکشن نہیں کر رہے ہو مطلب آپ جس ٹیوائی وہ ڈیزائن ڈسپلیے کر رہے ہو تو وہ سٹیٹلیس ویڈیس ہے ٹھیک ہے اس میں سٹیٹلیس چینج نہیں ہو رہا اور سٹیٹلیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بٹن ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر مجھے کچھ شو ہوتا ہے ٹھیک ہے یا میں جس طرح سٹارٹ میں آپ لوگ کرتے ہو دونے اگزامپل اگر آپ نیو پروجیکٹ کرتے ہو تو سٹیٹلیس ویڈیٹ اور سٹیٹلیس ویڈیٹ دونوں کی اگزامپل آپ کے سامل لے ہوتے سٹیٹلیس یا لگی لیکن Flint بٹن کلک کردی حیث Were هم زیاد سٹیٹلل ویڈیٹ کی جو صحیح آخر اسے کچھ چینج ہی نہیں ہو رہا تو ہمیں ضرورت نہیں ہو چیز کو لیں ہم نے وٹس ایپ میں نے فائل سند کردی دی ملتا ہے ویڈیزائن ہے اس طرح کر لیں امیج کام میں نے صحیح کیا تھا لیکن میرے ساتھ پروڑیم کر کر رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں آپ آئیکن کے بجائے سرکل ایوٹار میں اپنے اپنے کوئی ایمیج ایڈ کر دیں اوپر اپنا ٹائٹل دے دیں یا اپنا ٹائٹل دے دیں ٹھیک ہے پھر آئیکنز وغیر اس طرح میں نے یہ ڈیفائن کیا ہوئے تو اس طرح آپ کین سکارٹ ٹھیک ہے آپ نے وہ انگلیو کر دیں بے شک اپنے نام اپنا ایمیج اور خون نمبر لنگ بین پیٹر روکی کانس وغیرہ وہ سارے ایڈ کر دیں یہ آپ کا پروجیکٹ ہے تو اس میں سیکھڑ روڑ کے ساتھ کو بدیا گی اس میں اس ٹھیک ہے اس میں ہم پر بان کریں گے اس میں ہم سیکھڑھ پل ویگوزachips کریں گے اور اس میں另外 Rug Gel making site اس میں رائے یا آئیکن سکارٹ ٹھیک ہے س stack سلسل جانگے ٹابز کرب راگز کب معل کر دیں بابنائیں گے consequently آئیکن مشاہی کات رہا ہر حالی απ سے پات آئیک ، ٹھیک ہے اس Caribles لیکن انشاء اللہ اگلے کلاس میں ہم وہ کریں گے کہ آپ لوگ جہاں اور بھی انترسکت ہو جائے اور بھی زیادتی ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا کی نہیں کہ آپ لوگ کا چاہتا ہے پروجیکٹ پروجیکٹ یہ ہے کہ میں نے ابھی بتا جیا کہ جو میں نے یہ سکرین بنایا ہے یہ آپ اس طرح بنائیں گے خود سے لیکن آپ لوگ سکھ لوگ اس کو لیکن اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایمیج آپ ایڈ کرو گے اس طرح کل ابیٹار میں آئیکن میں نے ایڈ کے ہوا ہے آئیکن آپ ایڈ نہیں کرو گے ایمیج ایڈ کرو گے اپنا نام آئیکن کے سامنے اپنا فون نمبر پھر اپنا ایمیل پھر اس طرح ایک اور بکس بنا دو تو اگر آپ کو آپ ایڈ کلر میں بنایا ہے تو آپ کو ایڈ کلر میں بنایا ہے تو آپ بے شک کوئی بسری اس کلر میں بنا لو تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی سب تک آپ اس پریکٹس سے کام کر لیں ٹھیک ہے ریکارڈنگ سوری میں اس طفح نہیں کر سکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیفرنس بیتون فلٹر اینگ ڈارٹ فلٹر اس ایو آئی فریمورک جو ڈیزائن ابھی ہم کر رہے تھے یہ فلٹر ہے اور پھر جب اس کو ہم فنکشنل بنائیں گے کوڈ کریں گے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہے ڈارٹ ہوگا تو ڈارٹ پریکٹیکل اس کے لیے یوز ہوگا اور فلٹر کے لیے ڈیزائنگ کے لیے اور کوئی قیسٹن آپ مائک اوپن کر سکتا ہے ہاں اس کورس میں میں دیکھو اصل میں موبائل ایب چھو ہے آپ اس بات کو سمجھو کہ موبائل ایب میں ایک چھو دیزائن ہو گیا آپ کو دیزائن بیٹر سمجھ آ جائے تو بہتر ہے کہ آپ دیزائن بنا ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیٹا جو ہے آپ کو اگر کسی سابکر ہاؤس میں یا کئی بھی آپ کام کرو گے ایزا ڈیولپر تو آپ کا کام صرف ازنا ہے کہ آپ کو ایٹی آئیز ملیں گے جیساً فارم میں ڈیٹا ملے گا لنکس دیئے جائیں گے کہ اس لنک پہ یہ ڈیٹا آپ کو ملے گا آپ نے اپنے اپنے دیپلے کرنا ہے یا آپ نے سینڈ کرنا ہے آپ کا بس صحیح کام ہوگا ٹھیک ہے تو ہم بھی انشاءاللہ یہاں پہ ایک پروجیکٹ اس طرح کریں گے جس میں ہم ڈیٹا بیس کو ڈیلیوز بیجنگ کے ڈیلیوز ریسیو کریں گے ٹھیک ہے اس کو منپلیٹ مطلب ایڈیٹ وغیرہ ڈیلیوز کر کے اس طرح کوئی ایب بتائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسون کے ساتھ آپ انٹریکٹ اس طرح کر سکے ہو اس کو اپنے اس میں ڈسپلیے کی اس طرح موبائل ایپ میں ٹھیک ہے تو اسی طرح کی چیزیں ہوں گے میں کوشش نہیں ہوں کہ کوئی بہتر سا وہ لیکن اگر نہ ہو سکت اگر آپ کرد بھی کر دیں کرد کرد کریٹ ڈیٹ اپ ڈیلیٹ والا پارٹ بھی کر دیں تو بیس ہے پاکستان میں اس کا سوپ تو بہت زیادہ ہے یار آپ کی مطلب اگر آپ فلٹر کو بیلڈ کرتے ہیں بیلڈ مطلب اگر آپ فائنل ایپس بناتے ہو تو یہ نیٹیو کوڈ میں چینز ہو جائے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بیلڈ کرتے ہو اگر آپ اس کا بیلڈ بناتے ہو انڈرائیٹ کے لئے تو اس کا کوڈ جو ہے وہ کارٹلن یا جاوہ میں چینز ہوگا سوپ بھی کرتے ہو تو وہ فلٹر میں نہیں ہو اسی طرح اگر آئیو اے اس کے لئے کر رہے ہو تو یہ سوپ میں یا ابجکٹیو سی میں چینز ہو سائے گا ٹھیک ہے تو پاکستان میں سکوپ زیادہ ہے بہت سارے کمپنیز اس کے کام کر رہے ہیں مطلب بیولکر زمین کو چاہیے اگر بون ہے تو فائنل لاسٹ ایک سیشن ہوگا بہت امپورٹنڈ ہوگا سیشن ہوگا تاشیز تارج خود لے گا وہ تاپ ریگر سیلر ہے فائنل پہ وہ لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ سیشن لے گا فائنل پہ آپ کس طرح آپ مطلب اپنا وہ بنا ہوگے اور اس پہ کام کس طرح کر رہے ہیں تو وہ آپ کو سمجھائے گا تو اگر کیا کہتے ہیں پاکستان میں اگر آپ کو کوئی وہ نظر نہ آجائے نا تو باہر بہت زیادہ سکوپ ہے کیا یہ رکزہ رہے ہیں مجھے بتا دے آپ لوگ ڈسکسشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جانا چاہتے ہو کوی بھی تو آپ لوگ جانا سکتے ہو میرے طرف سے مصلاحل پلاس پتہ میں ٹاسک میں نے دے دیا ہے تاکہ جو رہنا چاہتے ہیں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم 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 شکریہ 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 اب اسی طرح آپ نیکسٹ کلاس پر جو ہے آپ اس میں چیزیں وہ کرتے رہے ٹھیک ہے ادھر ادھر مطلب وہ وہ تیپٹ ہو آئے یا چیزیں پر چیزیں